ایک اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو کرونا سے متعلق ایک تھمہ کا دار خبر ہے جو ہم آپ کو پہچا رہے ہیں کرونا وائرس قدرتی نہیں اسے لیبارٹری میں تیار کیا گیا ایسا کہنا ہے سابق صفیر کا یہ دعویٰ ہے سابق صفیر کا اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مصطفی البندو حسین حارون نے کرونا وائرس سے متعلق دعویٰ کیا ہے جس کی ویڈیو سوشل بیڈیا پر زیر کردش ہے سوشل بیڈیا پر چلنے والی ویڈیو میں حسین حارون نے آغاز میں کہا ہے کہ آج کل کرونا وائرس کا موضوع سب سے زیادہ زیر بحث ہے اور اس موضوع پر اس لیے بات نہیں کی کیونکہ سب ہی اس پر بات کر رہے تھے تو ایسی صورتحال میں مجھے کچھ کہنا مناسب نہیں لگا بعد ازاں انہوں نے کہا کہ جائزہ لینے کے بعد محسوس یہ ہوا کہ جو اہم پاتے ہیں وہ کوئی نہیں کر رہا سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل کرونا وائرس قدرتی نہیں اس سے لیپاوٹری میں بنایا گیا ہے اور یہ کیمیکل ہتھیار کے طور پر بہت بڑی سازش کی تیاری ہے ان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ دو ہزار چھوے میں امریکہ کی ایک کمپنی نے حکومت سے اس کا پیٹنٹ یا منظوری حاصل کی دو ہزار چودہ میں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کسی ایک جگہ سے حاصل نہیں کیا گیا ہے تو اس کی ویکسین کی پیٹنٹ ڈالی گئی لیکن اسے دومبر دو ہزار انیس میں باقاعدہ منظور کیا گیا جس کی ویکسین اسرائیل میں بننا شروع ہوئی تھی دو ہزار چھوے میں بننا شروع ہوئی تھی